ناظرین رگ محل کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہد کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہد کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد دست جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو یہ والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارہ اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارہ مہہ پارہ کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہہ پارہ اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہہ پارہ وجہ پوچھے گی جس پر سارہ مہہ پارہ سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد دس جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہہ پارہ گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں ماہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر ماہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ ماہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو یہ والی اپری سورڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا ماہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ ماہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو ماہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا ماہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب ماہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں ماہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر ماہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ ماہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو یہ والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے ہاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ ہاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا ہاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سورڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو انہیں والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد دست جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو یہ والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہی والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد دست جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہی والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے ترمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاضرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سورڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہد کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہد کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد دست جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لئے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہید کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہید حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہید کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہید کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو یہ والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے ترمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاضرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو ہنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ آئی ویڈیو یہ والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے گے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد از جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور روہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور روہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد دست جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اصحار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تو ناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائی کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو ہی والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سارا اور راہیڈ کی شادی فکس کر دی جائے گی تو سارا مہا پارا کی دادی سے اس کا نمبر لے کے اسے فون کرے گی اور کہے گی کہ مہا پارا اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ تو مہا پارا وجہ پوچھے گی جس پر سارا مہا پارا سے کہے گی کہ میری اور راہیڈ کی شادی فکس ہو چکی ہے تو اس لیے تمہیں جلد جلد واپس آنا ہوگا تو جب مہا پارا گھر واپس آئے گی تو سارا کی ماں مہا پارا سے کہے گی تم تو اپنے رشتہ دار کو دفنانے گئی تھی یا پھر اس کی ہڈیاں گلنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر مہا پارا سارا کی ماں سے بے انتہا روڑری بہیو کرے گی اور کہے گی کہ ہڈیاں گلنے کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی پڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا ظلم کرتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کرے گا جس کے بعد آپ دیکھیں گے سارا کی ماں کو یہ باتیں بہت بری لگے گی اور وہ مہا پارا اور اس کی دادی کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی مگر سارا انہیں روک لے گی اور ناظرین آپ دیکھیں گے حاجرہ اور روہیڈ کے درمیان جھگڑا ہوگا جس پر روہیڈ حاجرہ سے کہے گا کہ خبردار اگر آئندہ اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا تناظرین کیا حاجرہ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے ان سے باز آ جائے گی یا نہیں اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وائچنگ ای ویڈیو